بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی میری ویڈیو ایک ایسی بیماری کے متعلق ہیں جس کو یرکان یا پیلیا کہا جاتا ہے یرکان یا پیلیا ایک خاموش مرض ہے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ اس کی علامات اور اس کو ختم کرنے والی پانچ ایسی غزائیں کون سی ہیں جو کہ آپ کی بڑی مشکلہ آسان کر دیں گی دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے آپ اس ویڈیو کو انتنگ دیکھیں آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حصر ہوگا پیلیا جرکان ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں عموما لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہ اندر ہی اندر سے جسم میں پھیل جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود با خود تھکان محسوس کر رہے ہیں اور بہت سی ایسی کیفیات جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور یوں پیلیا جسم کے اندر اس حد تک پھیل جاتا ہے کہ صرف جلد پر ہی پلاہت نہیں آتی بلکہ حلق اور بعض لوگوں کے ناخون تک زد رنگ کے ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کا تعلق براہ راست ہمارے جگر سے ہوتا ہے یرکان کو ہیپیٹائٹس بھی کہا جاتا ہے اور اس کی بھی مزید چار اقسام ہوتی ہیں اے بی سی اور ای ہائپیٹائٹس کی تمام اقسام انتہائی خطرناک ہیں اور اگر وقت پر علاج نہ کروائیں انسان کی موت بھی لاحق ہو سکتی ہے اس وجہ سے ڈاکٹر پیلیا کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کی ہدایت دیتے ہیں کیونکہ اس میں ان کے جگر کے بلکل خراب ہونے یا متاثر ہونے کے خطشات ہوتے ہیں آپ بھی جان لیں اس مرض کی علامات اور اس کو ختم کرنے کے لیے کونسی ایسی غزائیں ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں آپ استعمال کرتے ہیں مگر ہمیں ان کی افادیت کا علم نہیں ہوتا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو جرکان کی علامات بتاؤں گا ہائپاٹائٹس یا جرکان میں ابتدائی دور پر ہلکا بخار ہوتا ہے جو کبھی تیز اور کبھی ہلکا ہوتا رہتا ہے تین چار دن بعد بخار کی شدت بڑھ جاتی ہے سردرد کی شکایت بھی بخار کے ساتھ محسوس ہونے لگتی ہے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے وقت چکر آنے لگتے ہیں مو کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگنے لگتی ہیں خٹی چیزوں کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے پیڑ میں مستقل درد رہنے لگتا ہے اور پیڑ کا درد کچھ مریضوں کو چند ہفتے پہلے سے بھی ہونے لگتا ہے کیونکہ اندرونی طور پر جگر اپنا کام سستی سے کرنے لگتا ہے دوستو آنکھوں کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے پشاب گہرا پیلا اور زرد ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تھوک میں بھی پلاہٹ آ جاتی ہے بابر مطلی اور کیا آتی ہے جگر اور تلی دونوں بڑھ جاتے ہیں اور بعد مریضوں کے گلے کے غدود بھی بڑھ جاتے ہیں اور حلق میں مستقل خراش ہونے لگتی ہے مریضوں میں کمزوری بڑھ جاتی ہے صرف چلنے پھرنے میں ہی تھکا نہیں ہوتی بلکہ لیڑتے وقت بھی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے کھانوں کی خشبو بھی اچھی نہیں لگتی اور یوں مطلی زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ آئیری چیزیں کھانا یا فرائیڈ ایٹم حضم نہیں ہو پاتے اور جب تک کہہ نہ آ جائے جسم کو سکون نہیں ملتا پیڑ میں سامنے کی طرف زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اگر کوڑ ڈرنک پی لی جائے تو مزید وزن محسوس ہونے لگتا ہے کہنے کو یہ تمام علامات ایسی ہیں جن پر کوئی بھی زیادہ غور نہیں کرتا اور ہلکی پھلکی دعائیں کھا کر آرام آ جاتا ہے مگر جب پلاہت حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو تشکیص ہوتی ہے کہ مریض کو پی لیا ہو گیا ہے اس بیماری میں جلد آنکھوں کے سفید حصے اور جسم کے دیگر حصوں کا رنگ پیلا زرد ہو جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ خون میں ایک ایم یہی مادہ بلی روبین کی زیادتی ہوتی ہے دوستو یہ تھی ہیپا ٹیٹس یعنی یرکان کی علامات اب میں آپ کو ایسی غزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ اس بیماری کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں دوستو سب سے پہلے نمبر پر گنہ یا گنے کا رس گنے کے رس میں تھائیمین روبو فلامن ڈائیٹریف اس جیسے مختلف کمپورنٹس پائے جاتے ہیں جو پیڈیا یا یرکان کو ختم کرنے اور جگر کو طاقہ دینے میں سب سے زیادہ مفید ہیں روزانہ نہار مو دو گلاس گنے کا رس مریض کو پیلانے سے جگر بھی محفوظ ہوگا اور جسم میں فاضل مادوں کے اخراج میں بھی مدد ملے گی دوستو دوسرے نمبر پر ٹیٹس ہے ٹیٹس میں لائکو پین موجود ہوتا ہے جو کہ جگر کو طاقت دیتا ہے اور جرکان کو ختم کرنے کا اہم ذریعہ بنتا ہے اس لئے ٹیٹس کا جوز کالا نمک چھڑ کر ایک گلاس یا جتنی ضرورت محسوس کریں پی لیں ساتھ ہی کھانوں میں بھی اس کا استعمال کرنا مفید ہے دوستو چوتھے نمبر پر لیمو ہے لیمو میں انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو جگر تلی اور اس کے اندر موجود دگر حصوں اور شریعانوں کو صاف کرتا ہے اور بیڑی روبین کی کیمیہ یا سرات کو خون میں کم کرتے ہوئے جلد کی پیراہٹ اور یرکان کو ختم کرتا ہے دوستو پانچوے نمبر پر دہیں اور کچھی لسی ہے دہیں چونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس میں چربی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ دہیں یا کچھی لسی یرکان میں مفید سمجھی جاتی ہے اس کو پینے سے جسم میں طاقت بھی آتی ہے اور تکاورت بھی کم ہو جاتی ہے دوستو چھٹے اور آخری نمبر پر انگور کا پھل ہے انگور چونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس میں سوڈیم پروٹین وٹامین اے سی بی ای اور کے اور روبین خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کو چبا کر کھانے سے پیلیا کم ہوتا ہے اور خون بھی صاف رہتا ہے جس کی وجہ سے پیلیا یعنی یرکان بلکو ختم ہو جاتا ہے دوستو یہ تھی وہ گزائیں جن کو استعمال کر کے آپ یرکان کو بہت جلدی ختم کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں